سانیہ مرزا کا ان کے پتی شویب ملک سے طلاق ہو چکا ہے اور شویب ملک نے اب اپنی تیسری شادی بھی کر لی ہے بتاتے چلے کہ سال دوزار دس میں سانیہ مرزا کے ساتھ شویب ملک نے شادی کی تھی اسے بیچ میں شادی ٹوٹنے کے بعد ایکٹرس سنا جاوید کے ساتھ پاکستان میں شویب ملک نے شادی کر لی ہے اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد سانیہ مرزا کو آخر کتنی علمینی مل سکتی ہے یعنی کہ پتی سے الگ ہونے کے بعد سانیہ مرزا کو آخر کتنے پیسے مل سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سانیہ مرزا کا جب نکاح ہوا تب شویب ملک نے حق مہر کے طور پر ایک سٹھ لاکھ روپے ادا کرنے کی بات کہی تھی وہیں شویب ملک پاکستان کے سب سے امیر کرکیٹرز میں سے ایک جانے جاتے ہیں جن کی کل نیٹ ورث 28 ملین ڈالر ہے یعنی کہ دو سو تیس کروڑ روپے کے مالک ہے شویب ملک ساتھ ہی شویب ملک لگاتار اپنی نیٹ ورث میں زافہ کر رہے ہیں اسے بیچ میں اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر شویب ملک اپنی پتنی سانیہ مرزا کو المنی کے طور پر کتنے روپے دے سکتے ہیں اسے بیچ میں آپ کو بتا دے کہ رپورٹ کی معنی تو سانیہ مرزا نے کھلا لیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ سانیہ مرزا شویب کے افیر سے کافی زیادہ پریشان ہو چکی تھی حالانکہ یہ المنی کی بارے میں ابھی تک کوئی بھی آدھگارک پشتی نہیں کی گئی ہے سانیہ مرزا کو آخر کتنی المنی مل سکتی ہے اس کے بارے میں ابھی پورے طریقے سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا حالانکہ اس کی رقم کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے والبات کرے سانیہ کی تو سانیہ نے اپنے پتے سے کھلا لیا ہے ایک رپورٹ کی معنی تو سانیہ نے حق مہر بھی نہیں لی ہے یعنی کہ 61 لاکھ روپے جو سانیہ مرزا کا حق تھا وہ بھی انہیں نہیں دیا گیا ہے